اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید ناظرین زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں زید نامہ ناظرین ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پیپس پارٹی کے سینئر سیاستدان رحمان ملک انتقال کر گئے رات ان کی ایک خبر آئی انتقال کی اسلامباد کے ایک ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا اور ناظرین کچھ لوگ ابھی بھی پاکستان میں ایسے موجود ہیں جو کہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کرونا جیسی کوئی وبا موجود ہے اور اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی وبا ایسی موجود نہیں ہے تو ان لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ اسی بیماری کا شکار ہوئے اور کرونا سے ہی ان کی جان گئی وبا ابھی بھی موجود ہے یہ اگزسٹ کرتی ہے اور کافی سارے لوگوں کی یہ جان اب تک لے چکی ہے اور بہت سے پیاروں کو اپنے پیاروں سے علیدہ کر چکی ہے تو لہٰذا ابھی بھی احتیاط کرنے کی مزید ضرورت ہے جب تک یہ وبا مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی اور دوسرا یہ کہ فرسٹ فیبرری کو جو پیپس پارٹی کی ایک سینیٹر ہے سہر کامران انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ رحمان ملک صاحب کی طبیعت اچانک سے بہت خراب ہو گئی اور اس وبا کی ہی وجہ سے اور ان کو ایک اسپتال میں اسلام آباد کے داخل کروا دیا گیا تھا اور انہوں نے اس ٹویٹ میں صحت یابی کی ان کی لمبی زندگی کی دعاوں کی اپیل بھی کی تھی عوام سے اور لیکن اب آج بائیس تاریخ کو ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اور وہ اس بیماری سے جانبر نہیں ہو سکے اور ناظرین رحمان ملک صاحب نے اپنے سو اگواران میں ان کی ایک بیوہ ہیں اور دو ان کے صاحبزادے ہیں تو ہم ان سے بھی تازیت کرتے ہیں دوسرا یہ کہ رحمان ملک صاحب کی شخصیت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ پیپس پارٹی کے لیے بہت ہی ایک اہم کارکن تھے اور ان کی ایک طویل خدمات کی داستان ہے پیپس پارٹی کے لیے اور ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رحمان ملک سیاست میں آنے سے پہلے ایف آئی اے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور وہ بے نظیر کے چیف سیکیورٹی پینل میں شامل تھے اور پھر انہوں نے جب سیاست میں اپنا قدم رکھا تو پیپس پارٹی کو ہی جوائن کیا اور شروع سے وہ اسی جماعت کا حصہ رہے اور ان کی خدمات کی بنا پر حکومت کی جانب سے ستارہ شجاعت سے بھی نوازا گیا اور ان کی خدمات پر کراچی کی ایک یونیورسٹی نے ان کو آنریری ڈگری آف ڈاکٹری ایٹ سے بھی نوازا رحمان ملک صاحب اس قسم کی شخصیت تھے کہ ان کے نہ صرف پیپس پارٹی کے تمام کارکنان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے بلکہ جو دوسری جماعتیں ہیں جیسا کہ نون لیک ہے یا پی ٹی آئی ہے ان کے بھی کارکنان جو ہیں وہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ ان کے کبھی کسی کے ساتھ سخت قسم کے اختلافات نہیں ہوتے تھے اور وہ جو بھی گفتگو کرتے تھے بڑی معنی خیز گفتگو کرتے تھے اور لوجیکلی باتیں کیا کرتے تھے تو اس قسم کے کبھی ان کے اختلافات کسی بھی اور جماعت کے ساتھ بھی نہیں بنے جبکہ ابھی ان کے انتقال پہ احسن اقبال صاحب نے بھی بڑی تازیت کا اظہار کیا ہے ہینہ پرویز بٹ نے بھی تازیت کا ٹویٹ کیا ہے تو باقی جتنے بھی اور جماعتوں کے سیاستدان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بڑا ایک دلی لگاؤ رکھتے تھے اس حوالے سے کہ وہ کبھی تلخی کی طرف نہیں بڑھتے تھے اور بڑے اتمنان کے ساتھ بات کیا کرتے تھے ناظرین جب تک بے نظیر حیات رہی یہ ان کے بہت ہی قریب چند لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور اس کے بعد یہ زرداری صاحب کے ساتھ رہے اور ناظرین پیپلز پارٹی کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے بہت بڑا سوگ ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی رحمان ملک صاحب کی مغفرت فرمائے تو ناظرین جس جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور نیکسٹ وی لاؤگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ